اسلام علیکم میرے پیارے سی آڈینس میرے پیارے سی ویورز دلگی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے وابال ناظرین بہت زیادہ انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے یہ نیو ڈراما سے سارا خان کا جس کے سارا خان انم کا کردار دعا کر رہی ہے آج میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اینول اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ انم جیسے کی ایک نمبر کی بگڑیوی لڑکی ہے بہت بتمیز اور خوش سا لڑکی ہے جو صرف اپنی خواہشات کو سورا کرنا چانتی ہے اس کو ماں باپ اور خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی انم کی وجہ سے پہلے گھر والوں کو اس کے والد کو ہتھانے جانا پڑا یعنی جیل میں جانا پڑا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم ابھی نہیں سودری یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم کے والد یہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انم کے برے شادی کا فیصلہ کر لی ہے لیکن انم جبھی بات سنتی ہے تو اپنے والد سے کہتی ہے کہ آپ نے میری شادی کا فیصلہ کس سے پوچھ گئے گیا ہے یہ میری زندگی ہے میری شادی ہے میں خود اپنا فیصلہ کروں گی آپ کون ہوتے ہیں میری شادی کا فیصلہ کرنے والے یعنی انم کے والد اتنی بتمیزیں سن کے انم کی یہی سوچتے ہیں کہ بیٹی میرے لیے بیٹی جو ہوتی ہیں ماباب کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں اور جب یہ بیٹی ماباب کا سر جھکا دیں تو یہاں پر بھی مزید اس بدنامی کے سر میں نہیں رہ سکتا یعنی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انم کیوں میں شادی کر دوں گا لیکن انم اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانتی اور پھر بھی یونیورسٹی جاتی ہے کہتی کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے پھر کل کلہ کو کوئی نیا پھٹا کر دے گی اور سب لوگوں کو ہسپیٹل جانا پڑے گا یعنی انم بلکل بھی صدرنے والی نہیں ہے بہتی بتویل خوش سے لڑکی بنید سارا خان انم کی ڈاردہ کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف انم کی رتائی امی ہے وہ ایک نمبر کی یعنی وہ سودی کاروبار کرتی ہیں جس کے بعد سودی کاروبار ہو جانے کے بعد کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے کو بگڑ لے تر کہتے ہیں پھر تم سودی کاروبار کر رہے ہو زیادہ دیر تمہارا چلنے والا نہیں ہے دیکھنا تو میں آخرت میں بہت بری سزا ملے گی تو وہیں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں یعنی جو انم کی تائی امی ہے وہ بہت غلط کام کر رہی ہے اس لیے اس ڈرامے کا نام بھی وبال رکھا گیا ہے یعنی جو کچھ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں خود کے ساتھ بھی ہو گئی رہتا ہے آپ کو ڈراما سے وبال کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کی ترے پہزار کمیل سے نمتا رہا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میں چینل کو لائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نئے والی پیاری سی ویڈیو اپنے افراد سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ مجھے لائکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے لائکس ویڈیو میں اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اب وابال نازل بہت انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے یہ نیو ڈراما سے سارا خان کا جس میں سارا خان انم کا کردار دعا کر رہی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اینول اپیسوڈ کے بارے میں نازل فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو نازلین آپ دیکھیں گے کہ انم جیسے کہ ایک نمبر کی بگڑیوی لڑکی ہے بہت ہی بتتمید و خوش سا لڑکی ہے جو صرف اپنی خواہشات کو سورا کرنا چانتی ہے اس کو ماں باپ اور خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی انم کی وجہ سے پہلے گھر والوں کو اس کے والد کو ہتھانے جانا پڑا یعنی جیل میں جانا پڑا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم ابھی نہیں سودری یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم کے والد یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انم کے پر نے شادی کا فیصلہ کر لیا لیکن انم جب یہ بات سنتی ہے تو اپنے والد سے کہتی ہے کہ آپ نے میری شادی کا فیصلہ کس سے پوچھ گیا ہے یہ میری زندگی ہے میری شادی ہے میں خود اپنا فیصلہ کروں گی آپ کون ہوتے ہیں میری شادی کا فیصلہ کرنے والے یعنی انم کے والد اتنی بتعمید سن کے انم کی یہی سوچتے ہیں کہ بیٹی میرے لیے بیٹی جو ہوتی ہیں ماباب کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں اور جب یہ بیٹی ماباب کا سر جھکا دیں تو یہاں پر بھی مزید اس بدنامی کے سر میں نہیں رہ سکتا یعنی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انم کیوں میں شادی کر دوں گا لیکن انم اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانتی اور پھر بھی یونیورسٹی جاتی ہے کہتی کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے پھر کل کلہ کو کوئی نیا پھٹا کر دے گی اور سب لوگوں کو ہسپیٹل جانا پڑے گا یعنی انم بلکل میں صدرنے والی نہیں ہے بہت ہی بتر میں خوش سے لڑکی بنیے سارا خان انم کی ڈاردہ کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف انم کی تائی امی ہے وہ ایک نمبر کی یعنی وہ سودی کاروبار کرتی ہیں جس کے بعد سودی کاروبار ہو جانے کے بعد کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے کو بکڑ لیتے ہو کہتے ہیں پھر تم سودی کاروبار کر رہے ہو زیادہ دیر تمہارے چلنے والا نہیں ہے دیکھنا تو میں آخرت میں بہت بری سزا ملے گی تو وہیں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں یعنی جو انم کی تائی امی ہے وہ بہت غلط کام کر رہی ہے اس لئے اس ڈرامے کا نام بھی وابال رکھا گیا ہے یعنی جو کچھ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں خود کے ساتھ بھی ہو گئی رہتا ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیچ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کی ترے پہزار کمیونی سے نمتا رہا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کو لائے میں سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نیا والے پیاری سی ویڈیو اپنے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جانتے ہیں ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے اب وابال نازل بہت ہوتا جا رہا ہے یہ نیو ڈراما سے سارا خان کا جس میں سارا خان انم کا کردار دا کر رہی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیچ اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے وابال کی نیچ اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے کہ انم جیسے کہ ایک نمبر کی بگریویی لڑکی ہے بہت بتمید و خوش سا لڑکی ہے جو صرف اپنی خواہشات کو سورا کرنا چانتی ہے اس کو ماں باپ اور خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی انم کی وجہ سے پہلے گھر والوں کو اس کے والد کو ہتھانے جانا پڑا یعنی جیل میں جانا پڑا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم ابھی نہیں سودری یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم کے والد ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انم کے پر شادی کا فیصلہ کر لی ہے لیکن انم جب یہ بات سنتی ہے تو اپنے والد سے کہتی ہے کہ آپ نے میری شادی کا فیصلہ کس سے پوچھ گیا ہے یہ میری زندگی ہے میری شادی ہے میں خود اپنا فیصلہ کروں گی آپ کون ہوتے ہیں میری شادی کا فیصلہ کرنے والے یعنی انم کے والد اتنی بتمیزی سن کے انم کی یہی سوچتے ہیں کہ بیٹی میرے لیے بیٹی جو ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں اور جب یہ بیٹی ماں باپ کا سر جھکا دیں تو یہاں پر مزید اس بدنامی کے سر میں نہیں رہ سکتا یعنی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انم کیوں میں شادی کر دوں گا لیکن انم اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانتی اور پھر بھی یونیورسٹی جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے پھر کل کلہ کو کوئی نیا پھٹا کر دے گی اور سب لوگوں کو ہسپیٹل جانا پڑے گا یعنی انم بلکل نہیں صدرنے والی نہیں ہے بہت ہی بتویل خوش سے لڑکی بن گئے اس ڈرامے میں سارا خان انم کی داردہ کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف انم کی تائی امی ہے وہ ایک نمبر کی یعنی وہ سودی کاروبار کرتی ہے جس کے بعد سودی کاروبار ہو جانے کے بعد کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے کو بگڑ لیتے ہیں کہتے ہیں پھر تم سودی کاروبار کر رہے ہو زیادہ دیر تمہارے چلنے والا نہیں ہے دیکھنا تمہیں آخرت میں بہت بری سزا ملے گی تو وہیں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں یعنی جو انم کی تائی امی ہے وہ بہت غلط کام کر رہی ہے اس لئے اس ڈرامے کا نام بھی وابال رکھا گیا ہے یعنی جو کچھ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں خود کے ساتھ بھی ہو گئی رہتا ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کی طریقہ حضار کمیل سے نمتا رہا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں جنرل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نیانے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جانتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈیونس میری پیارے سی ویورز دلکی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے اب وابال نازل بہت ہوتا جا رہا ہے یہ نیو ڈراما سے ہے سارا خان کا جس میں سارا خان انم کا کردار دعا کر رہی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے وابال کی نیکس اینول اپیسوڈ کے بارے میں نازل ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے وابال کی نیکس اپیسوڈ میں نازل رین آپ دیکھیں گے کہ انم جیسے کہ ایک نمبر کی بگریوی لڑکی ہے بہت بتمید و خوش سا لڑکی ہے جو صرف اپنی خواہشات کو سورا کرنا چانتی ہے اس کو ماں باپ اور خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی انم کی وجہ سے پہلے گھر والوں کو اس کے والد کو دہتھانے جانا پڑا یعنی جیل میں جانا پڑا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم ابھی نہیں سودری یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد انم کے والد ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انم کے پر شادی کا فیصلہ کر لی ہے لیکن انم جب یہ بات سنتی ہے تو اپنے والد سے کہتی ہے کہ آپ نے میری شادی کا فیصلہ کس سے پوچھ گئے گیا ہے یہ میری زندگی ہے میری شادی ہے میں خود اپنا فیصلہ کروں گی آپ کون ہوتے ہیں میری شادی کا فیصلہ کرنے والے یعنی انم کے والد اتنی بتمیزی سن کے انم کی یہی سوچتے ہیں کہ بیٹی میرے لیے بیٹی جو ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں اور جب یہ بیٹی ماں باپ کا سر جھکا دیں تو یہاں پر مزید اس بدنامی کے سر میں نہیں رہ سکتا یعنی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انم کے میں شادی کر دوں گا لیکن انم اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانتی اور پھر بھی یونیورسٹی جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے پھر کل کلہ کو کوئی نیا پھٹا کر دے گی اور سب لوگوں کو ہسپیٹل جانا پڑے گا یعنی انم بلکل میں صدرنے والی نہیں ہے بہت ہی بتویل خود سے لڑکی بنی ہے اس ڈرامے میں سارا خان انم کی ڈاردہ کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف انم کی تائی امی ہے وہ ایک نمبر کی یعنی وہ سودی کاروبار کرتی ہے جس کے بعد سودی کاروبار ہو جانے کے بعد کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بیٹے کو بکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں پھر تم سودی کاروبار کر رہے ہو زیادہ دیر تمہارے چلنے والا نہیں ہے دیکھنا تمہیں آخرت میں بہت بری سزا ملے گی تو وہیں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں یعنی جو انم کی تائی امی ہے وہ بہت غلط کام کر رہی ہے اس لئے اس ڈرامے کا نام بھی وابال رکھا گیا ہے یعنی جو کچھ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں خود کے ساتھ بھی ہو گئی رہتا ہے آپ کو ڈراما سے وابال کی نیچ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کی ترے پہزار کمیل سے نمتا رہا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہیں میرے چینل پر تاپ میں جنرل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نیا والی پیاری سی ویڈیو کنوٹن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جانتے ہیں ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی